پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جنمدین جشن عید ملادن نبی کے پرباہر افسر پر شہر کی سبھی مسجدوں درگاہوں کے ساتھ وارڈوں کو بھی رنگین روشن سے سجایا جا رہا ہے وہیں درگ کے کلاباری میں گلشن مصطفیٰ کمیٹی دوارہ پورے وارڈ کو روشنی سے سجا رکھا گیا ہے پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جنمدین باروی ربیع الاول کو جشن علادن نبی کہتے ہیں اس دن وشیز پر مسلم سماس دوارہ حرشر اڑلاس کے ساتھ کائکرم کیا جاتا ہے مسلم سماس دوارہ بارہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی اس کی خوشیاں منانے تیاری شروع کر دی گئی ہے ساتھ ہی اس پور بہار افسر پر شہر کی سبھی مسجدوں درگاہوں کو رنگین روشنی سے گلزار کیا گیا ہے غوت ربیع کی اسلام دھرم کے پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جنمدین پر پوری دنیا میں ایک ساتھ باروی ربیع الاول جشن عید ملادن نبی منائی جاتی ہے ساتھ ہی اس دن وشیز پر مسلم سماس کی لوگ اپنے اپنے گھروں کو سزا کر اس کی خوشیاں ملجل کر مناتے ہیں اسی کڑی میں درگ کی کیلہ باڑی وارڈ کو بھی گلشن مصطفیٰ کمیٹی دوارا یہاں کی مسجد درگاہ کے ساتھ وارڈ کی ہر گلیوں کو رنگین روشنی کی جھالاروں سے سجائے گیا ہے اس سمبند میں کمیٹی کی پیادی کاریوں وہ وارڈ پارشد حمید خوکھر نے نیو سٹیم کو اپنی پرتکریہ دی گلشن مصطفیٰ کمیٹی کیلہ باڑی درگ کے جانب سے پرتی وارڈ کی طرح اس وارڈ بھی بہت ہی لائٹو کا ڈیکروشن آپ جو دیکھ رہے ہیں مزیدوں میں پورا روڈیں سجی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بھرات مطلب ایک نکٹ رہی ہے بہت اچھی سجاوٹ کی ہے ان بچوں نے مل کر جس نے ملادون نبی کے پور جور موقع پر پرتی وارڈ کی طرح اس وارڈ بھی جو ہے اس کو سجائے گیا ہے اور بہت زیادہ خوشیوں کا محول ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے جنم دن کے صوبہ اُسر پر پورے ہندوستان نے پورے ورڈ میں اس طرح سے سجائے جاتا ہے تو ایک ہماری چھوٹی سی کوسی سے ہمارے چھوٹے بھائیوں کے طرح یہ بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے لوگ حصہ لیتے ہیں اور پورے وارڈ کو سجاتے ہیں یہ تو ایک لین سجی ہوئی ہے میں بتانا چاہوں گا ہر وارڈ کی گلی گلی سجے گی ابھی کیونکہ یہ بہت کیونکہ آپ رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے اور ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے ان کے ذنب دین آ رہا ہے ہم اس نیک کام میں اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں سب دیر زحمد صدی کی گلشن مصطفیٰ کمیٹی کا ادھاک چھوٹے ہیں اور یہ بارہ ربی اول کے لیے سجاوچ ہوئی ہے کیلہ واری میں یہ ہمارا تہوار نو اکٹوبر کو ہے جس کا عزدو کی تاریخ کل سے پہلا دن لگے گا ستہیس تاریخ سے اس لیے کیلہ واری کو سجائے جا رہا ہے ابھی کچھ کچھ کام باقی ہے انشاءاللہ کل سے کام کمپلیٹ ہو جائے گا باقی یہی اپنے بارہ ربی اول جسنی ملاد نبی کے وجہ سے اس کو سجائے گیا ہے گرینی سین نیوز کے لیے درگ سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ